اسلام علیکم دوستو دی ٹروت شینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سندھ کے ایک خطرناک ڈاکو کی کہانی بتانے جا رہے ہیں نظر علی نریجو جو کہ نظر نریجو کے نام سے جانا جاتا تھا نظر نریجو 1966 کو سندھ میں پیدا ہوا یہ ایک شریف ہاندان سے تعلق رکھتا تھا نریجو کے والد ایک پڑے لکھے انسان تھے نریجو کے والد نے سوشیالوجی میں ماسٹر کر رکھا تھا اور انہوں نے نریجو کو بھی تعلیم حاصل کروائی اور نریجو نے یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے سوشیالوجی میں تعلیم حاصل کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں جاگیرانہ نظام رائج تھا وہ اس نظام کے تحت اقلیم یافتہ انسان کو مجرم بننا پڑا جاگیداروں سے چپلسٹ کی وجہ سے نریجو کے والد کو قتل کر دیا گیا اور اس پاداش میں نے نریجو کو جرائم کا راستہ تیار کرنا پڑا اور ایک وقت آیا کہ نریجو انہی جاگیداروں کے حلاف کھڑا ہو گیا نظر نریجو نے ڈکیتی کرنا شروع کر دیں اور اسی طرح دہشتگردی کی ایک علامت بن گیا نظر نریجو نے اپنے اوپر بننے والے دو سو مقدمات کی ذمہ داری قبول کی جس میں لوٹ مار، ہائیوے رابڑی، کٹنیپنگ اور قتل و گارت شامل ہیں اور اس کے علاوہ سندھ اور پنجاب میں کیے جانے والے کئی جرائم بھی شامل ہیں اگست دوہزار تیرہ میں ایک گینگ جسے نریجو لیڈ کر رہا تھا کی جانب سے ہائیر پور کے ایک گاؤں ملنہ اسماعیل کھوہرو میں راکٹ فائر کیے گئے جس کے نتیجے میں دو آدمی اور ایک کم سن لڑکی قتل ہو گئے ہر طرف نظر نریجو کی دہشت پھیل چکی تھی پولیس اسے پکڑنے میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی اور بالاہر حکومت نے نظر نریجو کو پکڑوانے والے کے لیے بیس بیس ملین کے نام کا اعلان کر دیا اور بالاہر گیارہ جولائی دوہزار پندرہ کو گڑی یا سین شہپورا میں نظر نریجو کو ایک ایس ایس بی تنویر احمد دونیو نے موت کی نیند سلا دیا اسی مقابلے میں نریجو کا مو بولا بھائی سرور جو کہ سرو نریجو کے نام سے جانا جاتا تھا اور بیٹا رب رکھیو نریجو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ نے ہمارا چینل دی ٹروت سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کریں شکریہ